بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیبو کچن فوڈ سیگرٹ میں بیبو کچن فوڈ سیگرٹ آپ کے لئے نیو سٹائل میں چکن کے کواب جس میں آپ انڈا بھی نہیں ڈلے گا اور بلکل کوڑوں کی طرح فرائی ہوں گے اور کھلیں گے بھی نہیں بلکل زبردست سے سٹائل میں کرنچی سے بہت جوسی سے رمضان سپیشل جیسے آپ رمضان میں بھی ایزی لی تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چار دد آلو لیے اس کو اچھی طرح واش کر کے اُبال لیے اب اس کو میش کر لیں گے اور دو بریڈ ان کو ہم ہلکا سا پانی لگا کے نرم کر لیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا پانی لگا لینا تاکہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائے اب اس میں ہم جو آلو میش کیے تھے وہ ایڈ کر دیں گے بہت زبردست سے یہ کواب بنیں گے اس میں بریڈ بھی ایڈ کی جائے گی اور زبردست سے سپیشل سے مسالے سب سے پہلے ہم اس میں ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون لال میرچ پاودر ون ٹی سپون نمک نمک ہم زیادہ کر سکتے ہیں سوکا دھنیا سابت ون ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ اجوین کٹی ہوئی لال میرچ اور کسوری میتھی یہ سب مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ اور خستہ سا ہوگا اب ہم ایک دد پیاز بلکل انڈے کی طرح چوب کرا ہوا اس کو ہم ہلکا سا پکائیں گے زیادہ نہیں بس اس کا کچھاپن ختم تاکہ ہمارا پیاز اچھی طرح کرنچی سا ریڈی ہو جائے اب ہم اس میں ون ٹی سپون لسن ادرے کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم ہلکا سا روست کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لسن اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ایک پاو کے قریب ہم چکنیں اس کو بھی ہم ہلکی آج پہ پکائیں گے تب تک پکانے ہیں جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے اس کا کلر تھوڑا سا وائٹ وائٹ ہونے لگے گا سمجھ لیں کہ ہماری چکن جو ہے کافی حد تک پک چکی ہے اب ہم اس میں بند گو بھی تقریبا ہاف کپ کے قریب ایڈ کر دیں گے زیادہ نہیں بس کرنچی پن کے لیے یہ زبردست سی اس میں ٹیسٹ بھی اس کا بہت زبردست سا ہوتا ہے یہ دیکھیں چکن کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہو رہا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے نمک سے یہ کہ چکن ہماری اچھی طرح گل جائے گے اب ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکی آج پہ پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہماری چکن کا کلر چینج ہو چکا ہم اس میں ہاف کپ کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہماری چکن گل جائے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ڈھاپ دیں گے تاکہ یہ چکن گل جائے دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہماری چکن گل چکی ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ بلکل تھنڈی ہو جائے اب ہم اس کے ریشے ریشے کر لیں گے تھوڑی سی جی گرم ہے جیسے تھنڈی ہوگی ہم اس کے ریشے کر کے اب جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا کواب کے لیے اب اس میں ہم یہ سب چکن وغیرہ ہم سب اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے بلکل چکن ریڈی کر لی ہے ریشے ریشے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ٹو ٹی سپون کے قریب ہم اس میں کون فلا ایڈ کر دیں گے کون فلا سے یہ ہوگا کہ یہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں انڈے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اس کو کڑھائی میں پکوڑوں کی طرح بلکل جیسے پکوڑے ویسے ہی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ کھلیں گے نہیں اور آپ کو انڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹو سے ٹری ٹی سپون کے قریب ہم اس میں کون فلا ایڈ کریں گے ہرا دھنیا بھول گئے تھے اب دوبارہ اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں زبردست سے مارجیں کواب میں ہرا دھنیا مکس ہو چکا ہے اسی طرح کہ ہم نے اس میں ڈور ریڈی کرنی ہے اب ہم اس کے کواب ریڈی کر لیں گے درمیانے سائز کے نہ زیادہ بڑے ہو نہ چھوٹے ملکل یہ اسی سائز کے ہم اس میں سارے کواب ریڈی کر لیں گے اگر آپ کی ہاتھ کو چپ کریں تو آپ تھوڑا سا اویل بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں آلو ڈلیں ہیں پٹاٹو تھوڑے سی ہاتھ کو چپکتے ہیں ہلکا سا آپ اس کو اویل لگا کے سارے کواب ریڈی کر لیں آپ اس کو ریڈی کر کے تیار کر کے آپ رمضان کے لئے آپ فریج بغیرہ میں فریزر میں آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ سب ڈشیز تیار کریں جیسے آپ رمضان سے پہلے اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور افتاری میں آپ یا سہری میں اس کو فرائی کر لیں ایزیلی سمپل سے اور ٹائم بھی آپ کا بچ جائے گا اب اس کو ہم لو فریم پہ زیادہ نہ ہائی کرنا ہے نہ لو کرنا درمیانے ٹیمپریچر پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو ہم تقریباً ون منٹ کے لئے ہم اس کو بلکل بھی ہلائیں گے نہیں اگر آپ جلدی کریں گے ہلائیں گے جلدبازی کریں گے تو یہ کھل جائیں گے تب تک نہیں ہم نے اعلانا جب تک ہماری یقین ہو جائے کہ اس کی ایک سائٹ پک چکی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کی ایک سائٹ پکے گی ہم دوسری سائٹ چینج کر دیں گے اور پھر ایک منٹ کے لئے ہم اس کو سٹے دیں گے تاکہ وہ سائٹ بھی پک جائے کیونکہ ہم نے اس میں انڈا بغیرہ نہیں ریڈی کیا اس لئے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست سے ماریے کواب ریڈی ہو چکے ہیں انڈے کے بغیرہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر والی جو جلد ہوتی بھی بلکل کرنچی سی کرسپی سی جیسے آپ چپلی کواب ہوتے ہیں بلکل ویسا ٹیسٹ ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرا بیچ بھی ہم اس میں ریڈی کر لیں گے بلکل سے ہمارے زبردستے کواب ریڈی ہو چکے ہیں چکن کواب پٹاٹو آلو کے ریڈیٹیبل کواب مکس کواب ہیں یہ یہ دیکھیں کتنے کرنچی سے بلکل بھائے سے خستہ سے اندر سے بلکل یوسی سے اس میں ریڈیبل بھی نظر آئے گی چکن بھی نظر آئے گا پٹاٹو بھی تمام اگریڈینس آپ کو نظر آئے گا اگر آپ ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ کو بار بار کھانے کو دل کرے گا اتنے جوسی سے اور زبردست سے ہمارے یہ کواب ریڈی ہوتے ہیں رمضان میں آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں آپ بنا کے سیئر کر کے رکھ لیں اور آپ کا جب دل چاہے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور کمینٹ بوکس میں لازمی اپنی رائے کا ازار کر گئے دوام میں یاد رکھی گالافی